پی ایس ایل ایٹ دوہزار تئیس جس کی افتتاہی تقریب گو مگو کا شکارتی کبھی کہا جا رہا تھا کہ لاہور میں ہوگی کبھی کہتے تھے مولتان میں ہوگی کبھی کہتے تھے کراچی ہوگی آخر کار پی سی بی چیئر مین نے فائنل فیصلہ کر دیا ہے اسلام علیکم نظرین آجم بات کریں گے پی ایس ایل ایٹ دوہزار تئیس کے شیئر ڈول کے حوالے سے کہ افتتاہی تقریب کون سے شہر میں ہوگی اور پہلا میچ کن کے درمیان ہوگا لاہور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیر میں نجم سیٹی نے پاکستان سپر لیگ کے آٹھے ایڈیشن کے شیڈول کا اعلام کر دیا ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نجم سیٹی کا کہنا تھا کہ مجھے پی ایس ایل ایٹ سے متعلق پریس کانفرنس کر کے خوشی ہو رہی ہے گزیشتہ سال پی ایس ایل کے لیے اچھا رہا پاکستان سپر لیگ آئی پی ایل سے بڑے ٹی ٹوینٹی برینڈ ہے انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل ایٹ کی افتتاحی تقریب ملتان میں ہوگی لیگ کے میچز دو مرحلوں میں ہوں گے میچز ملتان کرراچی راول پنڈی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے نجم سیٹی کا مزید کہنا یہ تھا کہ پی ایس ایل کے موقع پر ہومن کے تین نمیشی میچز ہوں گے جن میں غیر ملکی کھلاری بھی شامل شریک ہوگی نجم سیٹی نے بتایا کہ منیجمنٹ کمیٹی کی پہلی میٹک میں بتایا کہ کوئٹا میں نمیشی میچ کرانا چاہتے ہیں کوئٹا میں میچز کے لیے وہاں کی انتظامیہ سے بھی بات کی ہے پی ایس ایل شیڈول کے مطابق میچ دفاعی چیمپین ملتان سلطان اور لاہور کلمدر کے درمیان پہلا میچ ملتان سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا پہلا میچ تیرہ فیبریری ہوگا جس کی ٹکٹیں بہت جالد فروخت ہونا شروع ہو جائیں گی